سنمان یو گروہ رکھ ساتھ سنگ جیو وچار ارم کریے پرتم پتے پروان کرنے وائہ رو جی کا خالصہ وائہ رو جی کی پتے ایک بھی چار داس نے کل ارم کی تھی سی جبو تا ایکو ناما ہوں اور نرافل کاما دھارمت جگت دے جتنے بھی کم نے جتنے بھی کرم نے سنسکرٹ دیچ کرم کہنے دن پنجابی جیسی کم کہنے دیئے کی کرم کر دیں کی کم کر دیں دھارمت جگت دے جتنے بھی کرم نے صاحب کے دن اگر نام نہیں جپیا جا رہے تو سب ویارتھنے ویارتھنے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما یہ میں ستے سدھ نہیں ہیں کہ دھنگرو گرن صاحب جی مہاراج دی پہلی بانی دا نام جپ ہے ہمیں نہیں ہیں کچھ خاص کارن ہے اور دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دا اے اعلان ایسا کہنا جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما دھرم دے جگت دی چیاترہ ارم بھی اسے دنوں دیئے جس دن منک جپنا ارم کر دے اسے دنوں پہلے یہ تیاری دے چاہے دھرم دے تیاری دے کر رہے ہیں اجے دھرم دے مہاراج دے چلے آنے ہیں دھرم دے مہاراج دے ساڑی سرط نے چلنا ہے شریر نے نہیں ہے ایک اوہ مہاراج جس دے ساڑا تن چل دے ایک اوہ مہاراج جس دے ساڑا دھیان چل دے اس واسطے بھارت دچ دھارمک سادنا نو دھیان سادنا کہنے دے دھیان سادنا کلگیدر پاتشاک اندنے دھیان دھرو تہے کومن میں جہے کو امیتوج سبے جگ چھائے دھیان اس دیچ دھرو جس دی شکتی نال سارا بریمنڈ کھڑا ہے پھر پرشن کھڑا ہوئے گا اس شکتی دا کوئی رنگ نہیں کوئی روپ نہیں تو دھیان کے میں جھوڑیے کتھے جھوڑیے دھارمک جگت دچ اے بہت بڑھا پرشن ہے ساہب سانو جو فرمان کر دینے دھون میں دھیان دھیان میں جانے آنے گرمک اکتھ کہانی یہ بنیادی نکتے داس آپ جیدے سامنے رکھ رہے ہیں اسنو سمجھے بینا اسنو منے بینا دھرم دی یاترہ نہیں ہے وہاں میں روز منک گردوارے آوے کتھا کرتن سنے دان پن کرے جپنا ارمب نہیں ہویا تو چلنا ارمب نہیں ہویا جپو تا ایکو ناما آور نرافل کاما میں پھر دو راما جڑی پہلی بانی جپ ہے جنہوں صدکار بجوں اسی جپ جی صاحب کہنے دیا اس دیچ مول نکتے تین نے جپ کس دا کرنا ہے جپ کمیں کرنا ہے جپ گدوں کرنا ہے جپ دا مطلب ہے کسے ایک اکھر تے کسے ایک شبت تے اپنا دھیان لے آنا دھون میں دھیان دھیان میں جانے گرمک اکتھ کہا نہیں مہاراج کہنے نے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دا اے بول ہے رامکلی راگ دا او جو پرماتما اکتھ ہے جنہوں بیان کرنا کٹھنا ہے قریبن قریبن بھگتانے ایسا یاک ہے دوڑ کے ہو جاؤ دھنگرو نانک دیو جی مہاراج فرمان کردے نے جے ہوں جانا جے میں اس نو جان بھی لے جے میں اس دا رس مان بھی لے آکھا نہ ہی میں کہنا نہیں مہاراج جان لے آئے تے کہہ دو رس مان لے آئے تے کہہ دو کہیاں نو پتا چل جائے گا کہیاں نو بودھ مل جائے گا پتا سہب کی کہنے جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائے جو میں کہنے جو میں کتھ نہیں کرنی ہے وہ دیچ پورا آمدہ نہیں میں پورا نہیں بیان کر سکتا پھر صدگرو کہنے نے کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں کتھن کر کر کے دیکھ لے میں بول بول کے دیکھ رہے کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں اکتھ نہ کتھ نہ آ جائے وہ اکتھ ہے میں کتھن نہیں کر سکتا نہیں کہہ سکتا دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج اکالو ستدج پرمان کر دے نے کہا نامتاں کو کہاں کہے کہاوے کہا میں بکھانو کہے موناوے ہی پربو تُو کی ہے میں نہیں کہہ سکتا کہا نامتاں کو تیری ہستی کی ہے تُو ہیں کی وہ راستے انند کی ہے کہا نامتاں کو کہاں کہے کہاوے کہا میں بکھانو کہے موناوے میرے کہنے چا نہیں ہوں دا میں جتنا کماں گا وہ دچ پرماتما پورے دا پورا پرگٹ نہیں ہوں دا دنیا بھر دے بھگتانے اے آکھیں اکتھ ہے کبیر بھی کہنے نے ہر کی اکتھ کا تھا ہے نیاری لیکن پھر بھی بھگت بہت بولے نے سنت بہت بولے نے اک پاسے کہنے نسی کہنے نہیں سکتے پھر بھی کہنے دے نے وہ کہنے صرف اشارہ ہے وہ کہنے اینج ہے جو میں ساگرد چویک چمچ پانی کسے نو پراپت ہو بھی تیگوں رکھ دے کتھنی پوری نہیں ہو سکتے کس رسنوں کوئی مانتے سکتا ہے بیان نہیں کر سکتا کس رسنوں کوئی مانتے سکتا ہے ونڈ نہیں سکتا اے بھی میں ارز کرتے ہیں ساری دنیا دیچ دھن وددہ جارے ہیں ساری دنیا دیچ دھرم گٹدہ جارے ہیں پتہ ہے کیوں بڑے تیانل سننا دھن دی وسیعت ہو سکتی ہے پتہ پتر دے نہ کر سکتا ہے پراپ ارادے نہ کر سکتا ہے پتی پتنی دے نہ کر سکتا ہے پتنی دا دھن پتی دا ہو سکتا ہے لیکن میں ارز کرنا دھرم دی وسیعت نہیں ہو سکتا ہے اگر کسے نے ربی رس مان لے آئے ادھی وسیعت نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے دیکھیا گیا ہے پتہ دھارمک ہے پتر دھارمک نہیں ہے پتر دھارمک ہے پتہ دھارمک نہیں ہے وسیعت نہیں ہو سکتا ہے پتہ دھارمک ہے پتہ دھارمک نہیں ہے پتہ دھارمک نہیں ہے ہر ناکش وہ تھی دوست سے مہا دوست سے انہیں تھی اپنے چھوٹے جیاں بچے نو بڑا تنگ کیتا ہے بہت پریشان کیتا ہے ایک دفعہ میں پھر ارز کراں پتہ دھارمک چک کے اس طرح کسے نو ربی رس نہیں دیتا جا سکتا آج تک نہیں دیتا اوطاری پرشان نے بڑی کوشش کی تھی ہے دوشہود برداش کرنا کوئی اوطاری پرش اپنے مقصد دے سفل نہیں ہویا نہیں ہویا کارن یہ چیز ایسی ان چک کے کسی دی چولچ نہیں پائی جا سکتے صرف سمجھایا جا سکتا ہے پریرے آ جا سکتا ہے چل تم راس مان سکتا لیکن اوطاری پرشان دی گل کس نے منی ہے قریبا قریبا سارے اوطاری پرشان الوقت دا سماج ٹکرایا ہے خودہ ایک کارنویے دھنگرو عمرداش شیف مہاراج فرمان کردے نے بھگتان تے سنساریاں جوڑ کر دے نہ آیا تال مل نہیں بیٹھتا بھگت دا عام سماجک زندگی نال تال مل نہیں بیٹھتا میں عرض کرنا دو تران دے منکھان دا عام جگت نال تال مل نہیں بیٹھتا ایک سنت دا ایک پاگل دا دو میں سماج دا حصہ نہیں بندے اک دی گل اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے شرد اپنوں لنگ دی ایک دی گل اتنی نیمی ہیں اتنی نیمی ہیں پیران دے تھلوں لنگ دی سماج نال تال مل نہیں بیٹھتا پاگل دا سماج نال تال مل نہیں بیٹھتا سنت نال سنت دا دوسرا نکتہ بھی سن لنا جس دا عام سماجک زندگی نال تال مل بیٹھ سکتا ہے نہ او پاگل ہے نہ او سنت ہے انہو سنت کہن دی بھی کوئی لوڑنے انہو پاگل کہن دی بھی کوئی لوڑنے کیونکہ سماجک زندگی نال تال مل بیٹھتا آم بندیاں نوں کئی دفا پیچاننا اوکھا ہو جاند ہے پاگل کون ہے تے سنت کون ہے یہ بھی میں ارز کرنا کیونکہ دوہاں دی طرزے زندگی سماج نال مل نہیں کھاندی پاگل تے پاگل دی تاراں دکھائی دیند ہے اوکھے ناونا سنت بھی پاگل دی تاراں دکھائی دیند ہے دور کے ہو جاؤ دھنگرو نانک دیو جی مہاراجی کہن دیند ہے کوئی کہے بھوتنا کوئی کہے بیتالا کوئی کہے آدمی نانک بیچارا بھا دیوانا شاہ کا نانک بورانا لوگ کی بورانا کہن دیند ہے پاگل کہن دیند ہے دیوانا کہن دیند ہے سارا بنارس کبیر نو پاگل کہن دیند ہے اوس وقت کبیر خود کہہ رہے ہیں لوگ کہیں کبیر بورانا حد دو گئی اک کو تے بندہ ہے بنارس دے جی رسیانا ہے پر سارا بنارس کہہ رہے ہیں پاگل لوگ کہیں کبیر بورانا پر کبیر کا مرم رام ہی جانا ہے تے رام نو پتہ میں کیا پر جگت تے کہہ رہے ہیں پاگل کبیر پاگل ہے دوہاں دا تال میلنے بیڑھ دا سماجک زندگی نار سنت دا اور پاگل دا کئی دفعہ پیچان کرنے اکھے ہو جان دی ہے پاگل کون ہے تے سنت کون ہے آم بندہ تے نہیں پیچان سکتا شہد میں عرض کی تی ہے کہ نہیں دورہ دیا سنت نو صرف سنت پیچان سکتا ہے ایک بچے نو کی پتہ ہے جواننے کی ہوں دی ہے دورہ دیا جواننے دی اومنگ کی ہوں دی ہے ترنگ کی ہوں دی ہے اس دے جذبات کی ہوں دے نہیں ایک بچے نو کی پتہ ہے بھاں میں جواننے اس دے سامنے نہیں پر ایک جواننوں کی پتہ ہے بڑے پاں کی ہوں دے پاہ میں بڑے اس دے سامنے نہیں بڑے پے دی خاصیت کیے بڑے پے دی مجبوریاں کینے بڑے پے دی مہانتہ کیے بڑے پے دی کمزوری کیے مہانتہ بردہ وستہ دی زندگی دی پاڑیاں تے زیادہ چڑے ہے تو زیادہ جاندہ ہے کم سے کم زندگی بارے زیادہ جاندہ ہے اس واسطے کے دن عمر بھی ایک استاد ہوں دیئے بڑے تو بڑا استاد کچھ گلنا نہیں سمجھا سکتا عمر سکھا دیں دی عمر تو بہت مل جاندہ ہے اس واسطے بردمنک کو لیک خاصیت تے ہے زندگی دیاں پاڑیاں زیادہ چڑے ہے زیادہ جاندہ ہے اور بہت بڑی کمزوری جاندہ ہنکاروی میں بہت جاندہ پتہ ہے ہنکار گنہ دے آسریتے چلدہ ہے آگنہ دے آسریتے نہیں ایک منوک اپنی مورکتہ دا کی ہنکار کرے گا پھر میں مڑا موٹا مورک نہیں ہاں بہت بڑا مورک ہاں ہنکار کر سکتا ہے پر ایک منوک سیانب دا ہنکار کر سکتا ہے میں مڑا موٹا سیانہ نہیں بہت بڑا سیانہ بہت جاندہ ایک منوک چوری دا کی ہنکار کر سکتا ہے بلکہ چھپائے گا آج تک کسے چور نے کسے سماج دیچ نہیں آکھا میں مڑا موٹا چور نہیں ہاں بہت بڑا چور اس طرح کسے نے بھی نہیں آکھا اس طرح آکھن والے لکھانے میں بہت بڑا دا نہیں ہاں تو جی آپ نا آکھن تے دیواران تے لکھان دین پرشان تے لکھان دین دروازیاں تے لکھان دین دھرم مندرہ جب دیکھ سکتا ہے اتنا دیتا ہے منوک اوگنا دا ہنکار نہیں کر سکتا گناہ دے اثری تے کر سکتا ہے اہنکار اسوار ہوندہ ہے گناہ دے اثری تے ایک بڑھے کل اتنا گونتے ہے زیادہ جاندہ ہے کم سے کم زندگی بارے زیادہ جاندہ ہے جیوندیاں پوڑیاں تے زیادہ چڑھے ہیں تو ہنکاری تے ہوگے گا پاہ میں کمر جھوک جائے ہیں من نہیں جھوکے گا ایک بچے نے کی پتا ہے جوانی کی ہوندی ہے ایک جوانی کی پتا ہے بڑھے پاکی ہوند ہے بڑھے ہوکے ہی پتا چلد ہے بڑھے پاکی ہے اور ایک بڑھے نو کی پتا ہے موت کی ہوندی ہے مرکے ہی پتا چلد ہے موت کی ہے پاہ میں لاشاں سیکڑی دیکھئے ہیں پاہ میں شمشان گھاڑ دے سو دفع گیا ہوئے ہیں پاہ میں این آکھا نال سیکڑی مردے اس نے جلدے دیکھئے ہیں موت دا پتا چلد ہے مرکے جمیں بڑھے ہوکے ہی بڑھے پی دا پتا چلد ہے انجھ نہیں جوان ہوکے ہی جوانی دا پتا چلد ہے انجھ نہیں سنت ہوکے ہی پتا چلد ہے سنت کی ہے بھگت بن کے ہی پتا چلد ہے بھگتی کی ہے انجھ نہیں پتا چلد ہے بھگت دی پیچان بھگت کر سکد ہے دوسرا نہیں سنت دی پیچان سنت کر سکد ہے دوسرا نہیں کس طرح پیچان کرے گا کیمیں پیچان کرے گا ایک بچے نو کی پتا ہے جوانی کی ہوندی ہے ایک جوان نو کی پتا ہے بڑھے پا کی ہوندی ہے اور ایک بڑھے نو کی پتا ہے موت کی ہوندی ہے اگلی کچھ خبر نہ پائی اگلی خبر نہیں ہوندی منکنو سہیب کہنے ایوڑ اوچہ ہووے کوئے تس اوچے کو جانے سو ہے لیکن پھر بھی ایک پیچان ہے اگر سماج کہنے لگ پہ پاگل کہ پاگل ہے تو سمبھاونا ایسی چھپی ہے یا تی پاگل ہووے گا یا سنت ہووے گا دوہنچ ایک ہے دھنگر گووین سنگھ جی مہراج نے ایک دن بکشش دے گھر دے چاکے نندلال نو آکھیا پرکھا تم بہت پیارا لگ دا ہے مینو فینو دین نو کچھ جی کر دا ہے میرا پر میں ایسا دینہ چانا جو تیری خوشی ہووے جو تیری منگو ہے تو منگ پتہ ہے نندلال نے کہی آکھے مہراج اس در تے جد میں آیا سی بڑیاں منگانال پر آیا سی یہ تے ریندیاں ریندیاں منگان تے ساریاں ہی مٹ گئیاں آج آپ کہندے ہو منگ لو جد ہردہ منگانال پر آیا سی کدھی آکھے آئی نہیں تسی آج کہندے ہو منگ لو نام جپن نال ہر چنگی خواہش پوری ہو جاندی ہے ہر ماری خواہش مر جاندی ہے ہردہ خواہشان تو رہ تو جاند ہے ہردہ اچھامان تو رہ تو جاند ہے اچھامان دا بوج منتے نہیں رہ جاند ہے ایک بنیادی نکتہ ہے دھنگر گوبین سنگ جی مہاراج کہنے لگے ناندلال جی ہونسی کئی بیٹھے ہیں چل تو ساڑا بولی رکھ دے ساڑی خوشی واسے کچھ منگ لے سانو خوشی ملی گئی تینو دیکھے ناندلال نے منگے یا الہی چشم بین آئے بی دے بھائی صاحب جی دی ساری بانی فارسی دے چھے دیوانے گویا توصیف سنا بندگی نامہ اس ساریاں رچناولیاں پوتھیاں بھائی صاحب جی دیاں پرشن دے چھنے بھائی صاحب منگ دے نے یا الہی چشم بین آئے بی دے درسرم از عشق سعودہ اے بی دے اے میرے الہی جے دینے ہیں اوہ اکھاں دے جڑیاں تھانو دیکھ سکنے تو ناندلال کو یہن دیتے نہیں سنننن نانک سے اکھڑیاں بیان جنی ٹسندو ماں پیری سڑے ہندو ویر ایتھے تلک راندین ایتھے تیسری اکھ ہے ایت جنم تو بندوں دیئے ایت جاپنال کھل دیئے انہوں تیجا نیتر کہنن جدا کھل جائے انہوں پراشین زمانے چھ نام دیندے سانے دھارمک نام ہے تیر لوچن لوچن اکھا نو کہنن ایتن اکھاں والا ہے ایتی تیجی اکھ کھل گئے شیو جی نو دھنگرو گووین سنگ جی مہاراج نے دسم گرنط دے ترینیننگ کر کے کہتن نیتران والا ہے جنیوں کا سکیسن ہنیوں سرب سیننگ بغی پتر کا تاہیں کوپیو ترینیننگ تینا نیتران والا او دھی تیجی اکھ کھل گئے انہوں دو اکھا نال سنسار دکھائی دیندہ ہے تیسری اکھ نال نرنکار دکھائی دیندہ ہے سنسار مٹ جاندہ ہے سنسار دیچے ہی نرنکار دکھائی دیندہ ہے اے وش سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا او تیجی نیتر ہے او تیسری اکھ ہے او بند ہے جا پنال کھل دیئے کئی دفعہ انتن سمیں اے دو اکھاں بھی بند ہو جاندین تیسری کھلی کوئی نہیں جیون اجائیں چلا گیا برباد چلا گیا ویارت چلا گیا اے دو اکھاں تی پشوان کول بھی ہیں پنچیاں کول بھی ہیں اسی جتنا دیکھ دے پہیاں لکھاں کروڑاں گناہ ود دیکھ سکتے ہیں ایسی توفیق ہے اس دیسرے نیتر دیچ حیرانگی دی گلے کوئی دور بین نہیں سی کوئی خرد بینہ نہیں سنو بھگتاں نے کھگول دی برہمنڈ دیاں گلنہ لکھی ہیں اجو کی سینس اسنو غلط نہیں ٹھہرا سکتے یہ بھی میں ارز کرنے ہیں بڑیاں باریک تے مہان گلنہ تو مختصر میں ارز کریں بھائیسہ منگ کر دینے یا الہی چشم بینہ اے بھی دے تیسری یک کھل جائے تو پھر ایک حالت بندیے درسرم از عشق سودا اے بھی دے سردچ او عشق دے او پیار دے کہ جگت کہے دے وے سودا ہیے پاگل ہے نندلہ لکنن مہاراج اجے تے لوکی میں نو کبھی کہنے ہیں گرسک کہنے ہیں گینی کہنے ہیں عالم فاضل کہنے ہیں دارشنک کہنے ہیں ودوان کہنے ہیں اجے تے میں بونجا کبھیاں دے چون سرمور کبھیاں اجے لوکی میں نو پاگل نہیں کہنے ہیں ایک کمی ہے اجے تے میں سماج دا ہنگا درسرم از عشق سودا اے بے دے وہ پیار دے میرے سردش کہ ایک دفعہ دنیا کہہ دے وے نندلال پاگل ہو گئے سودا ہی ہو گئے دور کیوں جاؤ ماتہ ترپتہ نہیں کہہ دیتا سی میرا پتھ نانک سودا ہی ہے دنیا دی دے گلی چھڑو دور کیوں جاؤ کبھیر دی ماں کہنے دی یہ میرا پتھ پاگل ہے اور ماں کوڑے بچنوی بول دی سات سوت ان مڈیا کھوئے مڈیا کیوں نام ہوئے یہ جمدہ ہی مر جاندہ چنگا سی یہ کبھیر دی ماں کہنے دی میرا ہی پاگل کردہ بوچ میں پھر عرض کرا دو ترہ دے منوک سماج دا حصہ نہیں بن دے ایک پاگل ایک سند سند دی زندگی سند دے بول اتنے اچے نے سر دے اپنوں لنگ دے کوئی اپنی سرط اچی کرے سر اچہ کرے تیتال مل بیٹھے پاگل دے بول اتنے نیوے نے اتنے نیوے نے پیران دے تھلنو لنگ دے جب بچہ تتلا کے بول رہے ہیں جس طرح دا بول رہے ہیں اس بچے نال گفتگو کرنو واسطے چھوٹے تلتے آنا پیندہ اپنے بولانو چھوٹا کرنا پیندہ کئی دفعہ ماں باپ بھی تتلا کے بول دن اس بچے نال کیونکہ جس تلتے بچہ بول رہے ہیں دے نال سنبند جوڑنو واسطے وہی تل چاہی دے پاگل دے بول پیران دے تھلنو لنگ دے سماجدہ حصہ نیو بندے سنت دے بول سردے اپروں لنگ دے یہ دو میں سماجدہ حصہ نیو بندے در سرم اشک سوڑا اے بھی دے نندلال کیرن مہاراج اجے لوکی میں نسیانہ کہن دے لے ودوان کہن دے لے کھیڑ نہیں بنی تھوڑی سنگدہ چرے کے بھی کھیڑ نہیں بنی اے ہی پرمان پتر ہووے گا اے ہی پہچان ہووے گی کہ میرا تیسرا نیتر کھل گیا ہے جد جگد کہہ دے وے نندلال پاگل ہے سوڑا یہ ہے میں پھر عرص کرام پاگتان تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا امیر خسرو دا اک بول ہے حضر نظام دین دا چیلا سی بندگی گزار بندہ سی کہن دے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے چنگا ہویا لوگاں نے پاگل آکھنا شروع کیتے جان چھٹی کس کس نے المتھا مار دے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے خوش ہو جاندن پاگت لوگ کاندہ کھیڑا چھڑے متھا مارنو رہ گئے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے ہن میں عرص کرا اگر روز روز دیکھی ساری دنیا دچ دھان ودہ جا رہے ہیں ساری دنیا دچ دھرم گھڑتا جا رہے ہیں انگلینڈ دچ میں دیکھنا گلی گلی دچ دو دو چرچنے بڑے خوبصورت آج بنائیے تک روڑا دمڑے خرچون کم سے کم ستر گردوارے انگلینڈ دے چرچ دے اندر بنے انہیں سنگا نے چرچ خریدے انہیں پادریہ نے بیچ دیتے انہیں کہ اندر منٹیننس دے جو خرچا ہوندہ ہے وہ بھی نہیں ہوندہ تو کی کریے چرچ انہیں چلاکے کوئی ہوندہ نہیں بیچ دیتے انہیں نو یارت دا پہلا گردوارہ چرچ دے اندر اوپر کراس حجیوی بنے آئے ہیں اندر ایسادیاں تصویران شیشے دیتے عجیوی چیتریوں یارنہ بیچ دیتے انہیں گلی گلی دیچ دو چرچ نے انگلینڈ دیچ پر تالے لگے انہیں شامن کو دیوہ باتتی بھی نہیں ہے پر گلی گلی دیچ دو پب نے بھرے رین دے شراب پیرین لوکی سویرے پیرین دوپیرنو پیرین شامنو پیرین چرچ اجڑ گئے نے رونک شراب کھانے آج مدو شالیاں چاہے چرچ تے اجڑ گئے نے ساری دنیا دیچ دھرم گھڑدا جا رہے ہیں بھارت دیچ بیشتر مندران دیچ کوئی گھڑے آلو جانوالا بھی نہیں ہے کھڑے نے مندر بڑے قیمتی مندر بہت سارے میں گردوارے دیکھنا اٹھٹ منزلہ انہاں دی امارت ہے امرت بھی لے چلے جاو کوئی اٹھ مندے بھی کوئی نہیں ہے نی نہیں ساری دنیا دیچ دھرم گھڑدا جا رہے ہیں ساری دنیا دیچ دھن ودہ جا رہے ہیں اور ودے گا کارن دھن دی وصیت ہو سکتی ہے پہ وہ پتر نو دے سکتا ہے وڑا بھیرا چھوٹے بھیرا دے نا کر سکتا ہے پتنی دا دھن پتی دا ہوں دے پتی دا دھن پتنی دا ہوں دے دادا پوتے نو دے سکتا ہے دھرم اے نجی دولت ہے نہیں دے سکتا کوئی نہیں تھی بڑے بڑے سنتان دے گھر اولاد ادھارمک نہ ہوں دی اے بھی میں ارز کر دیا گروہ نانک دی گدی دے وارس نے دھن گروہ رام دا سی مہارج انہ دا وڈہ سیب زیادہ پرتی چند دھارمک نہیں ہے ساری زندگی پہلے گروہ رام دا سینال جھگڑ دا ریا پھر لڑ دا ریا گروہ ارجن دے بھی پھر جہانگیر دے کن بھر دا ریا پھر شاہی سینہ دے آسرے تھے مدد لے کے مسندان و نال لے کے گروہ ارجن دیو جی مہاراج دا گھر گاٹ لٹ لے دھن گروہ رام دا سی مہاراج نے بار بار پرتی چند نو سمجھایا بھی سیکھ واق ہے کاہے پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڑیرے تم ہو تین سو جھگرت پاپ یہ تھی پاپ ہے تو پاپ کر دا ہے سویرے تو لے کے شام تک جھگڑ دا ہے پیتا گرنانگ دی گدی دا وارس وقت دا ابتاری پرش یہ وڈہ سیب زیادہ اس مہاراج دا پاندین ہیں پرہلاد برم گیا نیے پانچ سال دی امر ریچ یہ دی سمادی لگ گئی نو ربی دا ساندھا ہے پیو اس دا دھار مکننگ ہے پیتا دوشت ہے حالانکہ بڑی پرارتھنا کی تیسی پرہلاد نے ہے پرو جیڑا تیرے نام دا رس میرے کول ہے میرے پیونوں بھی دے دے پیدا بھی سنسارتے آیا سفل ہو جائے پر نہیں تو دیتا زندگی لردار ہے مختصر میں عرض کران یہ دولت نجی ہے بندین ان چکے انج نہیں دیتی جا سکتی اگر اس طرح دیتی جا سکتی تو ایک کوئی اوتاری پرشک کافی سی ساری دنیا نو دے جاندہ اتنے دے آن دی لوڑنے سی زاوک تے کہند ہے ہزاروں خجر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی یہ سب تسلیم لیکن آدمی اب تک بھٹکتا ہے کہندہ ہزاراں اوتاری پرشاہ نے کہندہ میں من دا پر ہویا کہ یہ بندہ تے آج بھی بھٹک رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جی کہندہ ہے اوتوں بھی بھٹک دے سان آج بھی بھٹک رہے ہیں مہا پرش وط ود اشارہ کر سکتے ہیں جب ہو یہ دولت وندی نہیں جا سکتے اس واسطے دھارمک اتیاس نو پڑھئے پتی دھارمک ہے پتنی دھارمک نہیں ہے پتنی دھارمک ہے پتی دھارمک نہیں ہے اتیاس کہہ رہے ہیں میرا دھارمک سی او دا پتی چی تاوڑ گڑ دا رانہ دھارمک نہیں ہے انہیں گھروں کڑ دیتا سی انہیں ساف کے آسی میں نو پتنی چاہی دیئے سنتنی نے یہ دن رات بجن دے چلین رہے ہیں دی پہلے زہر دے کے مارن دی کوشش کی تھی نہیں مری زہر پی گئی نہیں مری بے جے ہا ایک کٹھو رہے دچ جلو دچ زہر ملا کے بے یہ مطرہ تو بندرہ بنتو مندر دا چرنامت ہے خوشی خوشی نل پی گئی چرنامت ہے زہر سی نہیں مری ایک ہوروی میں عرض کر دیا بھگت نام دیو جی مہاراج دعویٰ کہے دس بے راغن مہبس کینی پنچوں کا مٹنا سینس تصدیق کر دیئے یا نہیں یہ ضروری نہیں کیوں سینس جتھے ختم ہوں دیئے دھرم دی گلتے اتھوں شروع ہوں دیئے وہ آنترک گیان ہے سینس پدارت دا گیان ہے اکھان دے آسرے تے کھڑا ہے اس واسطے اندھا منوک سینٹس نہیں ہو سکتا پدارت نو چیرنا ہے پھاڑنا ہے لیکن دھرم تے دیان سادنا تے کھڑا ہے دیان دھر ہوتا ہے کو من میں دس بے راغن مہبس کینی پنچوں کا مٹنا میں انہاں دساں اندریانوں کابو کر لیا ہے پنچ وکاران دا ناموں نے شان مٹ گیا نام دے ہو کہیں دے ستر دوئے بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑا ستر تے دو بہتر موٹیاں ناڑا نے شریر دے اندر جنہاں دا ہزاراں چھوٹیاں چھوٹیاں باری سوکشم نسانال سنبند ہے لیکن موٹیاں نسان اے بہتر نے آئر وید آچاریا ایسا مندن پاگت ایسا مندر نام دے ہو کہیں دے نہیں ستر دوئے بھرے امرت سر ستر تے دوئے جڑیاں بہتر موٹیاں ناڑا نے انہاں خون گردش نہیں کر رہے ہیں کی گردش کر رہے ہیں امرت امرت نال بھر گئیں گے ہیں ستر دوئے بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑاؤں ساری زہر میرے جیون چو نکل گئی ہے میرا خون امرت ہو گئے خون امرت ہو گئے پاون ہو گئے پویتر ہو گئے ایک پویتر تھا تے دوائیاں نال بیجدہ خون خرابے تے خون صاف کیتا جند ہے چلو صاف ہو گیا خون امرت ستر دوئے بھرے امرت سر اے بہتر موٹیاں ناڑا امرت نال بھر گئیں وشواش نہیں بیٹھے گا میں پھر ارض کریں اے بڑھ اوچہ ہو گئے کوئے تس اوچے کو جانے سوئے جس دا خون امرت ہو گئے کوئی منک جد شہید ہوندہ ہے تو کسی خون دچ اچھا لاندہ ہے شہید ہو جاندہ ہے کوئی خون دچ اچھا لاندہ ہے بھگت بنندہ ہے کوئی خون دچ ایسا اچھا لاندہ ہے اور دڑھ ارادہ کر لاندہ ہے نیکیان دا اکبال انج کہن دے ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے ایک بوند گر چاہے تو توفاں بن جائے ایک خون کے کترے میں وہ تاثیر ہے ایک قوم کی تواریخ کا انوان بن جائے خون دچ اچھا لاندہ گیا بھگت بن جائے گا شہید بن جائے گا کھیڑ ساری خون دیوں دیے لگ دا ہے میراندہ خون امرت سے تائیں زیر کم نہیں کی تھا شہد جنہ نے تیاس پڑے پتا ہوئے ہیں پرتھی چند نے دھن گروہ ہرگوین صاحب جی مہاراج نو زیر پلایا سی چھوٹی بالک وستہ دے سی اتیاس ہے تاکہ گرگدی میرے کو لووے گدی دا وارس نہیں ہونا چاہی دا زیر پلا دیتا سی زیر نے کم نہیں کیتا پرتھی چند وید نو ڈانٹ دا ریا جی جے کل زیر لیا سی وید تے کہندہ ریو یہ زیر ایسی سی یہ دیتے ایک بوند حلق تو تھلے جان دی تے جانبار آنی سی پر ہر سمجھ نہیں آنے دی زیر نے کم کیوں نہیں کی تھا جدے خون دے زرے زرچ امرت ہوئے تو زیر کی کم کرے زیر پی گئی میران نہیں مری پھر پٹوری دیکھ فنیر ناغ بھیجیا چیتوڑ گڑ دے رانے نے آکھیا اے پوشپ ہے پھولان دی مالا ہے سری کرشن لئی اسی طرح پٹوری دیکھوں سپنوں چک کے درشتی ایسی ہوئی پیسی پھول کلچ پادت سپنے ڈنگ نہیں مارے انیکہ مارن دے طور طریقے اپنائے نہیں مری تو پھر گھروں کڑ دیتا راجستان دے جنگلان دے چمیران بھٹک دی رہی کوئی شہر دیش نہیں وڑن دیندہ سی پھر گھروں تکے مار کے کڑی ہوئی راجپود گھرانے دی بہت برا منان دے سن اس گلنو اور خود کہیں دیئے میران کوئی کہے کلٹا اکلٹا اکلین کوئی کوئی کہے لنکنے کلنکنے کناری ہوں میرے تے تومتا دنیا لاندی یہ ویشی ہے یہ کلنکنی ہے یہ کلچنی ہے تائیں تے گھروں کڑی گئی ہے میران کوئی مندر دے چھ نہیں وڑن دیندہ سی دھرمشالہ چھ نہیں وڑن دیندہ سی رکھاں تلے بیٹھ کے ایک تارہ وجہ کے گیت گان دی رہی جنگلانچ بھٹک دی رہی جنا جنا درختان دے دھلے بیٹھ کے اس نے گیت گائے باد دے چھ راجستان دے رجوانے ہیں اتھے اچھے اچھے مندر کھڑے کی تنسونے دے کلسنے لیکن اس سمیتے کوئی کس بیچ بھی نہیں وڑن دیندہ سی میران دھارمک ہے او دا پتی دھارمک نہیں سی تر لوچن دھارمک ہے او دی پتنی دھارمک نہیں ہے تر لوچن دی بانی تسی پڑھ لو امرت ویلے اٹھ کے تر لوچن بھجن کردہ ہے رامنام دا جب کردہ ہے تر لوچن دی پتنی رامنو گالاں کردی ہے ادکڑو مر ہو گئی سی کاردش اولاد نہیں سی تر کہیں دی کی دیتا ہے رامنے کی دیتا ہے رابنے پشوان دے بھی بچے ہو جاندن ساڑے گار ایک بچہ کوئی نہیں ہے سو سو گالاں کردے او پربو دا نام جب پہ او پربو نو گالاں کردے اتر لوچن دا شبد ہے نارائن نندس کاہے بھولی گواری اے گوارشتری ایک ہی کر رہی ہیں کیوں نندہ کر رہی ہیں پہلی دکھیں اپنا دکھ اور ودھا رہی ہیں نارائن نندس کاہے بھولی گواری دکرت سکرت تھارو کرمری دکھ سکھ پھل ہوندہ ہے کرم بیج ہوندہ ہے پھل بینا بیج تو نہیں ہوندہ دکھ ایک پھل ہے سکھ ایک پھل ہے تو دکھ ہی ہیں بیج ایسے بھول ہیں تو ہوندہ ہوڑ بیج ایسے بھول ہیں ہوڑ دکھ ہی ہوئے گی دکھ تے ایک پھل ہے سکھ تے ایک پھل ہے اگر دکھ سکھ پھل ہے تو پھر اس دا بیج ہوئے گا بیج کرم ہے تو ٹھیک بیج نہیں بھول رہی زمین دیو تے کوئی بیج بووے ایسا ہوندہ ہے بویا کسے نے کھاندہ کوئی ہے درخت کسے نے لائیا ہے پھل کوئی کھاندہ ہے پر جیون دیجتے جو کرم کر دیاں آپ ہی کھانے پہنے دینا آپ بیج آپے ہی کھا ہے خود کھانے پہنے دینا خود بویا ہے خود کھانا پہنے دینا تر لوچن دھارمک ہے ایدی پتنی دھارمک نہیں ہے میران دھارمک ہے ایدہ پتی دھارمک نہیں ہے دھنگرو رام داس جی مہاراج وقت دے اوطاری پرشنے وڈہ سیبزادہ اسمارک دا پاندی نہیں ہے پرہلا دھارمک ہے او دا پتا دوشت ہے دھارمک نہیں ہے اتیاس برا پہ اس طرح دے خور اتیاسک منوکھنے اتیاسک گھرانے نے ایک بندہ ہی دارمک ہے باکی نہیں ہے پتا دھنوان ہے پتر اپی دھنوان ہو جند ہے پتا راج ہے پتر اپی راج کمار ہو جند ہے پتا بادشا ہے بچہ اپی شاہ زیادہ ہو جند ہے پتی حکمران ہے راج ہے پتنی اپی رانی ہو جندی پتی دھنوان ہے پتنی اپی دھنوان ہو گئی یا پتنی دھنوان ہے پتی اپی دھنوان ہو گئی پتی دھن پتنی دھن پتی دھن پتی دھن پتا اپنے دھن دی وصیت پتریں دے نہ کر سکتے پتی دھن پتنی دھن پتنی دھن لیکن دھرم اے دی وصیت نہیں ہو سکنی جیئے گاردش دس منکھوں نہ ہو سکنے کوئی اکا دھارم کو بھی باقی نہیں ہے سنسار دا اتیاس اسے نال بریا پہ یہی کارن ہے روز روز ساری دھن دھن ودہ جا رہے دھرم گڑدہ جا رہے بیلنس بگڑ گئے منوکھی سماج دا سنتلن کھو گئے سنتلن تی تاں بڑھنا سی دھن بھی ودے دھرم بھی ودے ایسا ہو یا نہیں ایسا ہے نہیں دھن بہتاد دیچ ودر ہے دھرم تے کدرے 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 ایک قد گھر دیچ اور یہ نیجی دولت ہے جپدیں پراپتوں دیئے انجھے نہیں جیڑا جپد ہے اس نے جبکہ جس نے پراپت ہو یا کسی دے ہاتھ بھی نہیں پکڑا سکتا بھی اہل ہے میں تینوں نام دیننا نام کوئی گاجر مولی نہیں ہے دے دینا نام جپن دی پریہ نہ دیں 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 سنتلو تک کسی دا ہردہ جپن نو راضی ہو گئے تو ست سنگ دا پھل مل گئے مندر مسجد گردوارے آن دا پھل مل گئے کیوں جپن لگ پھر دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج دی پہلی بانی جپ اور ست گردہ سندیش او بھدیش جپو تا ایکو ناما اوار نے رافل کاما جپ کمیں کریے رسنا نام جپو تب مت یے ان بید امرت پاؤ رسنا نال جپن کین نک جپنے گنتی منتی نہیں رکھنی میں انہیں سو دفا مالا پھیریے تے کیتا تے او کیتا ایک دو جی بو لکھ ہووے لکھ ہووے لکھویس ایک زبان دو ہو جان دو وی ہو جان وی لکھ ہو جان لکھ وی لکھ ہو جان ایک ایک رسنا نال لکھان لکھان واری واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ اچارن کریے ایت راپت پاؤڑیاں ایہی پرماتما دی گھردیاں پاؤڑیاں ہیں ایہی پاؤڑیاں ہیں چڑیے ہوئے ایکیس چڑ کے منوک ایک ایشوردہ رو پاؤ جان دو ایہی پاؤڑیاں ہیں پر ہون پرشن پیدا ہوں دے جب یہ واہ گروہ واہ گروہ دھیان کے تے رکھیے بدکسمتی ہے اکثر ہے ایس سلسلہ او لوگ دست دے نے جنہاں نت سویم اس بارے کوئی انبھاؤ نہیں ہوں دکھیں جن تصویر دیش دھیان جوڑو مورتی دیش دھیان جوڑو اتھے دھیان جوڑو گروہ گرن ساوچ میں ایک شبد بھی ایسا نہیں ملیا جتھے صدگر نے کیا ہوئے اینج کرو ایسا کرو بیشتر سن تے سکیں دے اگر مورتی دھیان جوڑنا ہے دھیان بار گیا تصویر دیش دھیان جوڑنا ہے دھیان بار گیا مطے تے دھیان جوڑنا ہے دھیان بار گیا دھیان تے انتر مکھی کرنا ہے تو دھیان نو اندر کریے یہ دے واسطے کوئی سادن وسیلہ صاحب کہنے دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمک اکتھ کہانے دھن دیش دھیان جوڑنا ہے او دھن وہاں ہے گروہ اے دھن ہے نا اے دیش دھیان جوڑنا ہے دھن دا تے کوئی نا رنگ نا روپ آواز دا تے کوئی رنگ روپ نہیں کوئی چکر چین نہیں ہے تھوڑے ویچے جڑے کوئی سمارک دے پاندی انگے تھوڑا بہت کر دیں انگے شاید انہوں دے پلے کچھ پوے باقیان لے اے سل الونی چٹنی ہے دھن میں دھیان ایک آگر تا بکشنی دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمک اکتھ کہانے دھن دے چھ دھیان جوڑنا ہے شوڑ دے چھ سرط جوڑنا ہے دھن دا نا کوئی رنگ نا کوئی روپ کس طرح دھیان جوڑی ہے دھن دا نا کوئی آکار نا کوئی چکر چین دھن دے چھ کس طرح دھیان جوڑی ہے سہیب کہنے دھن نو سنو تے سنو تا ہی سکے گا منوک جو دھیان ہے نیتے نہیں سن سکے گا ایک منوک اچھی اچھی بول رہے ہوں دے دو جا سن رہے ہوں دے تے سنونا والا اچن چیت کہہ دین دا مطرہ اے گل پھر آکھ میں نہیں سنی بھئی تو کیوں نہیں سنی کہیں دے میرا دھیان کسے اور پاسے چلا گیا تو سننا تے دھیان نے اور کسے نے سننا دھیان نہیں ہے کوئی واہگرو واہگرو جا پر ہے نہیں سنائی دے گا ایمیں زبان پہ بول دی بانی پڑ رہے ہیں اگر اس ویچ دھیان نہیں تو سمبند نہیں جڑے گا بھوزندی بھرکی مون دے راہیں اندر جائے گی پچ کے خون بنے گی مینج بنے گی ماس بنے گی گرودہ منتر شبد کنہ دے راہیں اندر پرویش کرے گا سمادھی بنے گا اند بنے گا مہارس بنے گا شبد مون دے راہیں اندر نہیں جائے گا مون دے راہیں بار پرگٹ ہوئے گا کنہ راہیں اندر پرویش کرے گا سرونن گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت گروہ تیک بادر سیب جی زبان نال اچارن کرو کن نال سنو گاویے سنیے من رکھیے اور میں ارش کریں اتنا اوکھا کم ہے اتنا اوکھا کم ہے ستگرنوں کہنا پہ آخن اوکھا ساچانو اوکھا ہے ایک کثا کرنے کیرتن کرنا پاٹ کر لینا یا دھیان تو بنا واہگرو واہگرو گھنٹا دو گھنٹا کر لینا اتنا اوکھا نہیں زبان واہگرو اچارن کرے تے من سنے ایک کم اوکھا ہے گاویے سنیے جی میں سنیا ہی نہیں تو شبد اندر گیا ہی نہیں جی شبد اندر گیا ہی نہیں تے اندر دی دنیا بدلنی نہیں جیسے سارا دن پانی دا گھٹ میرے موچ ہووے میں تھلے نہ کرا پیاس نہیں مٹے گی سارا دن بھوجندی برکی میرے موچے میں تھلے نہ کرا بکھ نہیں مٹے گی سارا دن میں واہگرو واہگرو جبداراں کا کھ بھی کچھ تبدیلی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا اٹھارا اٹھارا گھنٹے پاٹھ کرن والے میں پاٹھی دیکھے رہے ہیں دلی دیچ امرت سر دیچ پٹنا ساب دیچ حضور ساب دیچ ایک پاٹھ تو اٹھے دو جے تے دو جے تے اٹھے تیجے تے اٹھارا اٹھارا گھنٹے پاٹھ چوی گھنٹی اچھ کر رہے ہیں بیچین پریشان دکھے لوگ ہنکار واشنا چوٹ فریب کوئی تبدیلی نہیں کوئی اندر دی دنیا بدلی نہیں اندر دی دنیا تے تاں بھلے کوئی پنگتی اندر جائے اندر جائے گی تو ضرور بدلی ہووے گی کن کا ایک جس جیب ساوے تاں کی مہمہ گنین آوے جا پنا زبان اچارن کرے تے من سنے ہونے ایک بنیادی نکتہ میں تھوڑی سامنے رکھ دیں پھر خلاص جد من دج پھرنا پیداوں دینا بولنگا پمن نابی نالٹکرن دی ناف نابی اتھوں پھر آواز اٹھ دیئے دھن اٹھ دیئے کہ سواستے سارے بھارت دچ نابی نو دھنی کہیں دے دھنی دھنی تو مراد جتھوں دھن اٹھ دیئے آواز اٹھ دیئے بنیادی نکتہ آپ جیدے سامنے رکھ رہے ہیں دیان نال سن نابی نو دھنی کیوں کہہ دیتا دھن اتھوں اٹھ دیئے پمن ٹکرن دیئے نابی نال نابی تھوڑی کھل دیئے جمیں شینائی مرلیئے سنکھ ہے فنیریئے نرسنگا ہے یہ پھوک دین نال وجدے نے آواز کٹ دینے نابی بلکل انج کہلو سنکھ دی ترہا ہے فنیریئے ترہا ہے نرسنگے دی ترہا ہے پمن ٹکرن دیئے اتھوں بانی آواز نکل دیئے دے ہی ماتی بولے پمن نابی ماشدہ ٹکڑا مٹی دے ہی ماتی پمن دے ٹکرن دیئے آواز نکل دیئے بولے پمن دے ہی ماتی بولے پمن جیسے من دج پھرنا ہوں دے کچھ بھی بولن دا پمن نابی نلٹ کرن دیئے نابی تھوڑی جیاں کھل دیئے تھو آواز اٹھ دیئے انہوں پرا کہن دے نے صرف دھن اٹھ دیئے وہ پھر اٹھ کے دھن ہردے تک پہنچ دیئے انہوں پسندی کہن دے نے اتھے اکھر بن دے نے آواز نوں اکشر مل دے نے ایک کم بہت چھتی چوندہ ہے تیزی چوندہ ہے ہردے تو اٹھ کے اے دھن کنٹ تک پہنچ دیئے انہوں مدھما کہن دے نے پورا واق بن جاندہ ہے زبان بیان کر دیں دیئے انہوں بیکھری کہن دے پرا پسندی مدھما بیکھری ہے اس واسے صاحب کہن دے جو جی ہوئے سو اگوے موقع کے آواز جڑا بندہ اے جی کہہ دیں دا ابھی مطرہ برا نہ مرائیں ایمیں میرے موہ نکل گیا میرے اندر نہیں سی گرنانی کہن دے اندر نہیں سی تو موہ نکل بھی نہیں سکتا اٹھ دی تے دھن نہ بھی تو ہے ہردے تک پہنچ دیئے کنٹ تک پہنچ دیئے زبان بیان کر دیئے پرا پسندی مدھما بیکھری جد بھی بولن دا مندج پورناؤں دا کچھ بھی بولیئے پمن نہ بھی نلٹ کرن دیئے نہ بھی تھوڑی جیاں کھل دیئے آواز اٹھ دیئے جمیں شین آئی پھوکرن الوج دیئے ہردے تک پہنچ کے اکشرب مل دینے کنٹ تک پہنچ کے پورا واگ بن جاند ہے زبان بیان کر دیں دیئے ہون زبان نے جڑی دھن باہر پرگڑ کیتی ہے انہوں سننے ایسے دھن نو واپس لے جانا ہے تو نہیں تک تاکہ نہ بھی پوری کھلے ہون اے جڑی دھن باہر پرگٹ ہوئیے انہوں اندر لے جائیے تو کننا دے رہا ہی اندر جائے گی گاویے سونیے من رکھیے باہر اتنا آوکھا کم ہے کر کے دیکھنا نہیں کر سکو گے اسے نو میرے پاکشاہ نے کہا ہے آکھن آوکھا ساچانا باقی جڑا کم ہوندھائی تے بچے بھی کر سکنے لوگن رام کھلو نہ جانا کھڑوڑیاں دی کھیڑ ٹھیک کھڑوڑیاں دی کھیڑ بھی چاہی دی بچے پر کوئی ساری زندگی بچہ رہ جائے بو نہ رہ جائے سریردہ وکاس ہی نہ ہو ٹھیک شرعہ بھی چاہی دی کرم کانڈ بھی چاہی دی پر ساری زندگی کرم کانڈے چی فسے ہو جائے یہ تے بو نہ رہ گیا یہ تے اچھا نہیں اٹھے دھارمک جگت دیش تسی دیکھو گے کوئی اک قد اچھا اٹھ دے ساری زندگی لوگن دی کرم کانڈے چی رہ جانتی بو نہ دے بو نہ مہان نہیں ہوں دے ایک کم بڑا اوک ہے زبان نے جس دھن نو بار پرگڑ کیتا ہے انہیں اس دھن نو اندر لے جانا ہے اسے ہی دھن دے اس دھیان جوڑنا ہے سننا ہے دھن میں دھیان دھیان میں جانے ہیں گرمک اکتھ کہانی واہ گرو واہ گرو جو رسنا اچارن کر رہی گے انہوں من سنے ہیں اگر اے دھنے ہیں واپس کنٹھ تک آ گئی ہے ایسے منوک دی زبان نو واہ گرو آکھ دیاں رہ سان لگ پائے گا ایسے منوک بارے گروانی کہیں دیئے پرماتمہ بھامے ہردیچ نہیں وسیا پر ایسے رسنا تے وس گئے پرب جی بسے ساد کی رسنا نانک جن کا داسن دسنا ایسے زبان تے وس گئے تے جی دی زبان تے وس گئے بھوجندی برکی زبان تے رکھ دے گے راستے آن دے پامے کنٹھ تو تھلے نہیں گئی پامے جے بکھ نہیں مٹے گی سواد آ گیا پہلے زبان تے دھن وس گئی ہے کنٹھ تک گیری چلی گئی ہے انہوں انجھ کہیں دینے ایسے رسنا تے پربو وس گئے ہے کیوں اے واہ گرو آکھ دا ہے آکھ دیں ایسے نو رس ملن لگ پہ ہے یہ بانی ہون پڑ دا نہیں جپ دا ہے بانی جپنا کی ہے زبان اچارن کرے من سنے پڑن دا لاب ہے بانی کنٹھ ہو سکتی ہے ارث بہت دا پتا چل سکتا ہے کیڑے پادشاہ دی بانی ہے لیکن پڑن لگیاں تھیان باہر ہوئے گا بانی اندر نہیں جائے گی اے سواستے ساری زندگی پڑن والے بھی کسی حد تک اتھے دے اتھے ہی رہن دے پریورتن نہیں ہون دا تبدیلی نہیں ہون دے سننا ہے زبان بانی اچارن کرے گرو دی من سن رہے ہے اے بانی جپ ہی جاری ہے جپ من میرے گوبند کی بانی سادھو جن رام رسن بخانی بانی دا جپ بھی سمرنے لمبے چوڑے چکر اچھ نہ پہ جانا اگر بانی جپ ہی جاری ہے اس سمرنے تھی جپنا کی ہے زبان اچارن کرے من سنے تھوڑا جب بڑا لابکاری ہے بہتا پڑنا کوئی لابکاری نہیں وقت تو ہے جتنا لابکاری ہو سکتا ہے بانی یاد ہو سکتی ہے بانی دا پتا چل سکتا ہے کڑے آنگ تے کڑے پاکشا دی ہے منوکتی زندگیج کوئی تبدیلی نہیں آئی پلٹا آئے گا سننا ہے اگر ایک دھن واپس جان لگ پہ یہ دھیان تھوڑا گہرا جان لگ پہ دھیان تے سواروں کے دھن کنٹ تک آ گئی ہے ایسے منوکنو رس آوے گا آنند آوے گا اگر رسنا تے اس طرح دا رس واس گیا ہے تو ایسا منوک کئی دفعہ جو کچھ بول دا ہے ہو بھی جان دا ہے ایس واس تے دھارمک جگت دیچ ایسے منوکنو ساودان کی تا جان دا ہے ارل برل نہ بولیں تیرا ویارت بولے آئے کسی دی زندگی تبا کر دے گا ایسا ہو جان دیچ رسنا تے جو بس گیا ہے رسنا شکتی شالی ہو جان دیچ بانی دچ بڑی برکت تی طاقت آ جان دی کرم کھنڈ کی بانی جور ازور والی ہو جان دی طاقت والی ہو جان دی بڑا لمبا چوڑا نکھیڑا ہے گروگن صاحب جی مہارات اگر دھیان سادنا کر دینا ہے دھیان ہور گہرا چلا گیا ہے ہردے تک چلا گیا ہے او دھن ہردے تک چلی گئی ہے ایسا منوک برہ مند جو انہاہد ناد ہے انہو سنن لگ پیگا بینوانت نانک گروہ چرن لاغے واجے انہد تو رے انہدیاں شینائیاں انہد دے واجے آہد انہہد دو تران دے شبد آہد کہنے دن چوٹ نو یہ نہیں تھی آہد پچھا دیتی ہے چوٹ پچھا دیتی آواز جڑی دو چیزان دے چوٹ تو پیدا ہوئے جو ساڑے کن سن دے نے یہ آہد شبد ہے واجے گروہ واجے گروہ اسی جو اچارن کرنے آہد شبد ہے پمن نابی نال ٹکران دی دھن پیدا ہوں دی آہد شبد ہے چوٹ تو پیدا ہوں دے پتھر نال پتھر ٹکر آوے پمن درختہ نال ٹکر آوے پانی پتھرہ نال ٹکر آوے تاتو نال دھاٹو ٹکر آوے سونے نال سونا ٹکر آئے لوہے نال لوہا ٹکر آئے ٹکر آو تو جڑی آواز جو میں دو ہتھا نال تالی واج دیئے انہوں آہد شبد کہن دینا آناہد جو سارے برہمن دیچ موجود ہے چوٹ کر کے وہ شبد نہیں ہے پرماتما دی آواز ہے برہمن دیچ گونج رہی ہے سنائی کیوں نہیں دین دی من چوب کرے تو سنائی دین دی اسے نو کے اعواجے ناغد انیک اسنخان کےتے وامن ہارے کےتے راغ پریشوں کئین کےتے گاون ہارے او آواز سنگیت مہیے گیت مہیے بھگت سن کے بسمہد دے چلے جاندے آہد دو چیزان دے ٹکراؤ تو آناہد جو برہمن دیچ بیاپک ہے آواز دور کے مجھاو سینس سہجے سہجے نیڑے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سارا برہمن آواز تو پیدا ہوئے دھن تو پیدا ہوئے دھماکے تو پیدا ہوئے کسی وقت پھر اس دا ذکر کرانگے وہ منن لگ پینے اتپت پرلے شبدے ہوئے گروانی تے کہہ رہی ہے یہ اتپتی شبد تو ہے دھن تو ہے برہمن دی سرجنا دھن تو ہے اور دھن تو شبد آیا ہے تو پھر برہمن دیچ دھن موجود ہے جیسے ماں باپ تو یہ شریر آیا ہے تو شریر دیچ ماں باپ دی انس موجود ہے مہاراج کہیں دے نہیں پرکھ میں نار نار میں پرکھا بوجھو برہم گیانی رامکلیم اللہ پہلا پرش دی اندر استری ہے استری دی اندر پرش ہے ماں باپ تو شریر آیا ہے دھوان دی انس شریر دیچ موجود ہے پرش یہ سواستے پرش ہے پتہ دی انس زیادہ ہے ماں دی گھٹ ہے استری سواستے استری ہے ماں دی انس زیادہ ہے پتہ دی گھٹ ہے ماترہ دبید ہے نوکہ دن ماترہ دبید یہ ماترہ کئی دفعہ پراکرتک نیم دے مطابق گاٹھوت جندی ہے بیشتر پرش استری ہوندے دیکھے گئے اینے استری پرش ہوندی دیکھی گئے چکر چین بدل دے دیکھے گئے اور ایسے گھر ہم بہت بس آئے جب ہم رام گرب ہویا ہے کبیر کے دنے اس طرح دے گھر میں کئی بس آئے کئیان دا پیو بنیاں کئیان دا پتر بنیاں کئیان دا پتی بنیاں کئیان دا پتنی بنیاں حیرانگی ہوگی ایک ہی آخرین ہے ایک دو جے دی بیپریت کشش دیچ استری پرش جیم دینے پرش دے اندر پرش دی کشش نہیں ہوندی استری دی اندر استری دی کشش نہیں ہوندی پرش دی اندی ہے یہ پرش چاہے پیتا ہے پر آہ ہے پتی ہے چاہے پتر ہے ناری دے اندر کشش پرش دی اندی ہے پرش دے اندر کشش ناری دی اندی ہے ناری چاہے ماں ہے پتنی پہن ہے یا لڑکی یہ تھی ہے بال کنیاں کو جیسے باپ پیارا پائی کو ات بھائی گرنانک دیو جی مہاراج کہنے ماں سوم کنیاں نو پتا چنگا لگتا ہے پیو چنگا لگتا ہے وپریت دی کشش وہ ماں دی طرف اتنی نہیں لپک دی پیو دی طرف لپک دی ہے بال کنیاں کو جیسے باپ پیارا بھائی کو ات بھائی خیر مختصر میں ارز کرنا وپریت دی کشش ہے کچھ وپریت دیے اور وپریت دی جی کشش ہے تو دھار میں گیان کہنے دے پرش مر کے اکثر اگلا جو جنم پرابت کرے گا ناری دا ناری مر کے اگلا جنم پرش دا پرابت کرے گی اگر کوئی پرش سہی دھانگنال جیوی ہے بدھ ہوندے ہیں انجاناری جیسا ہو جاندھ اور دے سباہ دیج کو ملتا آ جاندھ برداشت دا ماد آ جاندھ اگر ایک اس تری دھانگنال جیوی ہے سہی دھانگنال جیوی ہے بدھ ہوندے ہیں دے ہیں پرش جیسی ہو جاند wyb پکڑ جکڑ ود جاندھی ہے سباہ دیج سختی آ جاند بولان دیج کھوڑتا بھی آ جاند نہیں منہوہ گیا ایسا کہیں دے دھارم گیانوی یہ کہہ رہے ہیں پرک میں نار نار میں پرکہ بوجھو برم گیانی ماں باپ تو شریر آیا دعاں دی انس موجود ہے آواز تو شبت تو اس سارا برہمند آیا ہے برہمند شبد موجود ہے بیاپک ہے او شبد اناہد ہے چوٹ نال نہیں ہے بیاپک ہے برہمند او سنگیت میں یہ دھیان ہردے تک پہنچ دیا واہ گروہ دی دھن ہردے تک پہنچ دیا منوک اس اناہد ناد نو سنگ واجے ناد انیک انسنگ خان اسے نو انہد واجہ کے چیت اچیت موڑ من میرے باجے انہد واجہ بھگت کبیر ہر دوجہ تیجے شبد دچ اناہد ناد دا ذکر ہے بینوانت نانے گر چرن لاغے واجے انہد دور ہے انہد دے واجے انہد دے واجے لیکن اجے جپ جاری ہے واجے گروہ اچارن ہو رہے ہیں انہوں سن رہے ہیں سننا اتنا گہرہ ہے کہ آواز او دھن ہردے تک چلی گئی ہے پریم دا جگت بھاونا دا جگت اور ایسا منوک اناہد ناد سن دا ہے لیکن اے دھن دھنی تک جاوے جس نابی تو دھن اٹھی سی نابی نو دھنی کہن دے آواز اتھوں اٹھ دیے اردے تک پہنچ دیے کنٹ تک پہنچ دیے زبان براب بیان کر دیں دیے اے ہی دھنی واپس جاکے دھن دھنی نال ٹکر آوے اور گہری چلی گئی ہے اے دھن نابی نال ٹکر آئی ہے نابی پوری کھل جان دیے زبان بند ہو جان دیے زبان واہگرو واہگرو نہیں کرے گی انہوں ایک شبد میرے پران بست ہیں بہوڑ جنم نا ایسا منوک سمادھیلی نو جان دے ایسے منوک نو کینن کپاٹ کھل گئی نابی کھل گئی آج کال کھلے تیری گانٹڈی اے گنڈ اے نابی دو گھٹ ناوانال کھل دیے ایک انتن سمیں موت دے سمیں کھل دیے آخری پران جد نکل دے آخری پران آئر وید اچاریہ تی دھرم گرنث نابی دے چھ من دے آخری پران ہاتھ تھاں چو پران نکل گئے ہاتھ سننو گئے پیر سننو گئے زبان سننو گئے یہ نہیں بول سکدا اکھاں سننو گئے یہ نہیں دیکھ سکدا پر مرے آئے نہیں آجے آخری پران نابی چگہ آخری پران رکھ ست ہو رہے ہیں پیچان کس طرح ہوں دیے گروہ ارجن دیو جی مہارا جی کہنے ناوز دی حالت اے ہوں دیے ہاتھ مروڑے تان کپے سیاو ہوا سید اینج موٹھیاں بند کرے دند وجن کمبنی چھڑے سمجھ لو آخری پران جا رہے ہیں یہ آخری پران نابی چو جند نابی پوری کھل جند ایک موت دی چوٹنل آخری پران جد نکل دائے یہ نابی کھل دیے ایک دھن دی چوٹنل واہ گروہ جو جپر ہے یہ ناد یہ آواز جی دھنی نال ٹکرا گئی ہے تو نہیں پوری کھل جائے گی زبان تے بند ہو جائے گی ایسا منوک واہ گروہ واہ گروہ نہیں جپے گا ایسا منوک واہ گروہ داروک ہو جند ہے واہ گروہ اس دے اندر چل دائے وہ واہ گروہ دے جین لگ پین دائے لیکن جس وقت یہ نابی پوری کھل دی ہے حالات اس دے بھی ہوئی ہوں دے نے مٹھیاں بند ہوں دیا نے کمبنی چھڑ دیئے کمب دے ہوئے محمد صاحب غارتوں گھر دے چاہے سن خدیجہ نے پتہ نہیں کتنے کمبل با دیتے سن یہ کی ہو گئے ماتہ ترپتہ وید نو بولا لے آئی سی پتہ نہیں میرے پتر نو کی ہو گئے کمبنی چھڑیے مٹھیاں بند ہو گئے دندیاں مجھ رہی ہیں گھبرا کے وید نو بولا لے آئی سی اسے نو میرے پاتشاہ نے کہا ہے وید بولایا وید گی پکڑ ڈنڈولے وہاں پر بولا وید نا جانے کرک کرے جی ماں کھیڑ کچھ ہو رہے انہوں سمجھ نہیں انہوں پتہ نہیں شیخ صادی دی بھی اے حالت ہوئی ماں بولا لے آئی سی طبیب نو شیخ صادی نے بھی اسنوں کیا ہے اثرے بالین من برخیض اے نادان طبیب درد مندان عشق را دارو بجز دیدار نیست اے نادان طبیب تینوں نہیں سمجھ ایک کھٹنا کی گھٹی ہے یہ کھیڑ کی ورتی ہے یہ بھانا کی ورتی ہے تینوں کچھ نہیں پتہ تم شریر شاستری ضرور ہیں میری کمڑنی ویک کے میرے شریر دے حالات ویک کے تو اپنے ڈھنگنا اندازہ لائیں گا پر میں شریر تو اگے چلا گیا اثرے بالین من برخیض اے نادان طبیب اے نادان طبیب چھڑ میری باں یہ تیرے وسطی گل نہیں ہے اے حالت جدو ہوندی ہے ایسا منوک سمادی لین ہو جاند ہے اٹھے پیر او ایشور دے جیمد ہے ایسے منوک نو کوئی پاگل کہہ سکتا ہے اگتاں تیشن ساریاں جوڑ کدے نہ آیا کہیں دے نے ناب کھل دے ہیں اے گھٹنا گھٹی منسور دی او دی زبان تو نکلے آنالہک آنالہک اور بھارت دیچ اگر کوئی کہہ اہم برم مسمی میں برم ہو گیا تو اسنو برا نہیں منا دے اے شکردی عوستہ ہے جیسے کبیر کہیں دے ہیں کبیر جان کو کھوجتے پایا سوئی ٹھور سوئی پھر کے تو بھایا جان کو کہتا اور جنو میں ہور ہور کہیں دے سی ہوتے میں اندرو لپ پہ ہے ہوتے میں خود میں رام داروپ ہو گیا رام کبیر بیدنا بھائی بھارت دیچ ایسا من دینے لیکن مصر دیچ ایجب دیچ انہیں کیا آنالہک اس دا مرشد سی زنید انہیں آکھے منصور آج تے آکھے میرے دیرے جتوں آکھے ہیں باہر کدھرے ناک بیٹھے ہیں نیتے کفر دے الزامج پکڑے ہیں جائیں گا منصور کہنے لگا اچھا نہیں آکھاں گا پتہ ہے زنید نے کی آکھا خدا دی قسم کھا نہیں کہیں گا بالکل نہیں کہیں گا قسم خدا نہیں کھاں گا نہیں کھاں گا کھالی قسم خدا دی دو چار دن لنگے وقت دے حکمران نے سارے فقیرانو بلایا سی کارے دی سارے وقیرانو جڑے چنگے چنگے فقیر علماء سن زنید نو بھی بلایا شام دی دعوت تے کھانے تھے جیسے زنید جان لگا تے منصور نو کہن لگا بیٹا روٹی تے تو بھی کھانی آنیا چل شین شادی دعوت ہے بلایا ہے فقیرانو تو میرے نال چل چل پیا مرشدہ حکم سی چل پیا دستر خوان تے سارے فقیر بیٹھے اندازن پچھا پچھونجہ دیکھ رہی لمبا دائرہ شین شاہ بھی بیٹھا ہے ان ایک بادشاہ تے اتنے فقیر ان قدرتی گل ہے ربی گل چلے گی واری واری فقیر وچار وٹندرہ کر رہے ہیں خدای گلہ کر رہے ہیں سن دیا سن دیا پھر تاب نہیں رکھ سکیا منصور موہ نکل گیا آنالہک 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 کفر دے الزام دے جب بادشاہ نے پکڑوایا یہ دے کافر زنید میں بھی ڈانٹےیا تو نال کافر رکھ دیں اس طرح دے بندے نال رکھ دیں سولہ دن مقدمہ چلے تو سولوے دن سزا کی سنائی انہوں سولی دے چاڑ دو تاکہ آئندہ کوئی کافر نہ بنے سرے آم سولی دے چاڑنا بڑی پیڑ کٹھی ہوئی پہنچیا زنید بھی اتحاص کہندہ ہے مرشد بھی پہنچیا منصور دے کول گیا پتہ ہے کہ اس نے آکھیا اے بھی ایک گناہ ہے ایسا میں نے دکھائی دے رہے ہیں پاگلان دے اتنی وڈی بھیڑ تو کلہ میں نہیں بچا سکتا دے میں نہیں بچا سکتا مرشد نے قدمہ دے تے سجدہ کیتا میں تے نوں دسے ہا تُو سنکے پہنچ گیا ہے پر میں دسن والا جہا رستے چاہ نہیں پہنچیا ہے میں تیری قدمہ دے سجدہ کر دا تیرے اندر رب بول دا ہے تُو رب نو سنگا ہے تُو شریر تو اچھا اٹھ گیا ہے یہ جگت نو نہیں پتا پا میں تیرے شریر دے ٹکڑے کرنگے تُو تے شریر تو اچھا ہے پر یہ جگت نو کچھ نہیں پتا پاگلان دے بھیڑے مختصر میں ارز کرا آنالحق اس نے ایسی آواز سنی اہم برمہ سمی کوئی اس طرح سن دینے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کندر نے ایک شبد میرے پرانہ بست ہے سن رہے ہیں پرانہ چل رہے ہیں بہوڑ جنم نام اے آواز پرماتمہ دیوں دی دھیان کتھے جوڑنا ہے میں پھر دورا ہوں تسمہ اپتی کرا دھن میں دھیان دھیان میں جانے ہیں دھن دیچ دھیان جوڑنا ہے واہ گروہ واہ گروہ اچارن کرنا ہے یہ دیچ دھیان جوڑنا ہے کٹھنا ہی کیے دھیان کیوں نہیں جوڑ دا کارن کی نہیں ہے ایک کارن میں تھوڑی سامنے کل رکھنے نہیں کیونکہ سما ہو گیا ہے اس رستے دی ساری جانکاری تھوڑنا ہونے ہی چاہیے دی تو میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ میری اے اوستہ میں سٹڈی کی تھی میں پڑے ہیں میں تھوڑنا ایک پارٹھی دی ترہاں سنا رہے ہیں کھیڑ اے ہے اصلیت اے ہے اور اتنا اوکھا کم ہے اتنا اوکھا کم ہے دس ہزار ست سنگیئے ان کے در ایک کادنوں سمجھ پہن دیئے تے جد سمجھ بھی پہ جائے تے پھر جدو کر دیتے انہوں اصلی اوکھے آئی دا اس دن پتا چل دے یہ تے آکھن آکھا ساچانت بڑا اوکھا کم ہے اسی تے میں بچے ہیں دی کھیڑ سمجھی روحے زمین دے چیتنا کوئی اوکھا کم نہیں جتنا دھیان سا دھنا دھیان نوں اندر لے جانا اوکھا کم ہے آکھن آکھا ساچانا دھن نوں پھر دھنی تک لے جانا ہے کٹھنے کم شبد نوں اندر لے جانا ہے کتے تک لے جانا ہے جتنوں اٹھے ہیں نابی تو اٹھے ہیں دھنی تو اٹھے ہیں دھنی تک لے جانا ہے جنہاں نو اسی ابھیاسی کہنے ہیں بھئے بڑے ابھیاسی نے اے ہی کر دینا اور کی کر دینا اور جی دھونی کھل گئی ہے نابی کھل گئی ہے ایسے منقضی طرز زندگی سماج نال میل نہیں کھاوے گی سماج پاگل کہے گا بڑے بڑے اوتاری پرش سند وقت صرف ٹھکرائے گئے گئے کبیر نو پاگل کہہ دیتا ہے یہ تھوڑی گل نہیں ہے نام دیو دی جو حالت ہوئی رو داست دی جو حالت ہوئی تھیاس دے سارے پنے نے اس وقت بیان کرنا دا سما نہیں سمیں نے اس سمیں تے نہیں قبول کی تا ٹھکرائے گور ٹھیک کہن دا ہے سند تے اوتار جد ہوندہ ہے سمجھیا نہیں جاندہ تے جد تھوڑی جیاں لوکان دی سمجھ بندیے کچھ پتا چل دا ہے او دوں ہوندہ نہیں ٹھکرائے گور انج کہن دا ہے کیونکہ خود بھی سادنہ کردہ سیپ اور نیرا قوی نہیں سی سند قوی سی تین قویانو لوکی سند قوی کہن دن ایک پنجابی دا ایک اردو فارسی ایک بنگالی سنسکرٹ تے بریج بھاشا بریج بھاشا تے پنگالی دے قوی راویندر ناٹ تے گور پنجابی دے سند قوی پائیویر سنگھ اردو فارسی دے فقیر شاعر ڈاکٹر محمد اگبال انہاں تینہ نو ایک کوئی تھانتے رکھ دیں یہ سند قوی نے یہ فقیر شاعر نے انہاں دیس بڑی بھاری گیرہ ہی ہے راویندر ناٹ تے گور کے انہاں سن باغت آوتاس جد ہوندہ سمجھے ہیں نہیں جاندہ جد کدر یہ لوکان دی تھوڑی بہت سمجھ بندی ہے انہاں دے بولانو پڑ پڑ کے سن سن کے خودوں ہوندہ نہیں یہ بہت بڑی سچائی ٹیگور نے جگہ دے سامنے جو ہے رکھ لیے انہاں دھیان دھن دچ کیوں نہیں جڑ دا کارن کی ہے یہ خلاصہ میں کل فڑ سامنے رکھاں گا بھاویں فکہ مضمون ہے انہاں لئی لابکاری ہے جو ابیاس کر دینا ہے باقی ہیں لئی تین جو ہو گئے پتر مکی آگدہ پھیں بس آگے متھا ٹیک لیا چلے گئے واق سن لیا چلے گئے تھوڑا باب دان پون کر لیا چلے گئے یہ کرم کانڈ ہے یہ اس طرح ہے جو میں بچے نو کھڑونے آن دی لوڑ ہے کیڑ دا گئے لوڑ ہے پر بچے نو لوڑ ہے جوان بھی کھڑونے آنال کھیڑے اور انہاں کھڑونے آنال جت پنچ سال دا سی کھیڑ دا سی نام ابیاسیک ایسی سٹیٹ ٹے پہنچ جاندہ ہے کرم کانڈ نہیں رہن دا چھوڑ جاندہ ہے اگر کرم کانڈ چھوٹے یا نہیں دس سال ویس سال دچ تو یہ بونہ رہ گئے ہیں وکاس نہیں ہویا ترکی نہیں ہوئی یہ تے بونے دا بونہ رہ گئے ہیں کسی دی اکل نہیں ود دی کسی دا شریر نہیں ود دا ایسے بونے تے تھوڑے نے جنہ دے شریر دا وکاس نہیں ہوندہ بہت تھوڑے نے پر ایسے بونے آنال سماج سارا سنسار بھرے ہیں پہے ہیں جنہ دی اکل دا وکاس نہیں ہوندہ خاص کر کے دھارمک اکل اتھے دی اتھے رک جاندی تو میں پھر دو راما جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما سارے دھارمک کرم نصفل سمجھ لے اگر تُو جپ نہیں کر رہے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما جپدچ بادھا کیے دھیان ٹکدہ کیوں نہیں یہ جو گرنانک دیو جی مہاراج کارن دس دین ایک پاٹھی دی ترہا پڑھ کے باقی ویچارہ میں کل تھون سرون کراماں گا اتھے سماپتی سما کافی ہو گیا بلچک دی شما وائے گرو جی کا خلصہ بلچک دیو جی مہاراج بلچک دیو جی مہاراج موسیقی گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے